موسیقی اسلام علیکم ہیلو یار دویلیو میں تردسلیو بکریو تلیلیو یا لے ٹھیک ہو نا امید کر دو سب خیر خرید سے ہوں گے اپنے پیرے پیرے جانوانوں وزبے ہوں گے تو آ چکے ہیں ہم لوگ ایک اور مزیدار ڈیوائیس کے ذات اور زونی کی ایک اور ڈیوائیس مطلب میرے پاس آ چکے ہیں اچھا اس ڈیوائیس کے اندر ہم لوگوں کو کیا کچھ ملتا ہے اور یہ پپچی کے لیے کتنی اچھی ہے اور اس کی پرفومنس کیا ہے ساری کی ساری ڈیٹیلز اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مل جائیں گی اور اس کی پرائز وغیرہ بھی مل جائے گی ساری کی ساری چیزیں میں بتا دوں گی پھر اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ کر کے بتا دی اگر آپ لوگوں کو مزید اور کون سی ویڈیو کے اوپر مطلب کون سی ویڈیو کی اوپر ریویو چاہیے تو اس ٹائم پر میرے پاس ہے سونی ایکسپیریا 5 وہ بھی مارک 2 دیکھو پہلے ایک تو میں سونی ایکسپیریا جو تھا میرے پاس سپیریا 5 سمپل ہے اور یہ سونی ایکسپیریا 5 مارک 2 ہے دیکھنے میں تو ہم لوگ کو سونی ایکسپیریا 5 میں اور ایکسپیریا 5 مارک 2 میں دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ملتا باٹ ان کے اندر کافی زیادہ فرق ہے ڈیزائن میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہے لیکن آپ لوگ کو اس کے اندر والی سائیڈ جو ہوتی ہے اندر والی سائیڈ اس میں کافی زیادہ فرق ملے گا اس کا 3.5 مم کا جیک عملوں کو اس کے اندر مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کو اسی طرح کا باقی ڈیزائن تقریباً سارا سیم ہی ملتا ہے لیکن اس کے جو بیک سائیڈ ہے اس کا بھی گلاس ٹائپ لگا ہوئے اس کا بھی جو گلاس لگا ہوئے یہ کچھ الگ ہی کسم کی شائن دیتا ہے اس 6.1 انچ کا ڈسپلی مل جاتا ہے 4000 mAh کی بیٹری ہے اس کے اندر سنیپ ڈریگن 868 جی بی ریم کے ساتھ مل جاتا ہے 12 ملک پکسل کا کیمرہ ہے کیمرہ کوالٹی بھی اس کی بہت آؤٹسیننگ ہے اوپر سے وارٹرپروف ہم لوگ کو یہ مل جاتا ہے مطلب وارٹرپروف ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بارش وغیرہ میں لے کے اس کو کھوم سکتے ہو تو یہاں پر ہم لوگ اس کو گیم کو لاغ ان ٹیسٹ کر لیتے ہیں لاغ ان ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم لوگ سمپلی اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا اچھا بوسٹ اپ ہے اور کتنی جلدی اس کو لاغ ان کرتا ہے اچھا سارے کی سارے سونی کی جتنے بھی فونز ہیں ان کے اندر آپ لوگ کو یہی سیم اے کی چیز میں یہ ایشو آ رہا ہے یہ بہت سارے لوگوں اوروں کو بھی ایشو آ رہا ہوگا یہ جا رہا ہے مطلب ہم لوگ جب گیم کو بند کرتے ہیں تو اس کے بعد جب لاغ ان کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہ لاغ ان سکرین پہ لے جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کیا گیم کا بوسٹ اپ بہت اچھا ہے بہت مزے کا بوسٹ اپ ہے بہت جلدی اس نے لاغ ان کر لیا ہے اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی سونی کا فون بائے کرتے ہو تو چاہے جتنا تھکاوہ یا چاہے جتنا اچھا بھی تو آپ لوگ کو سیم اس کے اندر ایک یہ چیز لازم ملے گی آپ لوگ اپنا گیمنگ موڈ وغیرہ رکھ سکتے ہو یہاں پر جتنا اچھا فون ہوگا اس حساب سے آپ لوگ کو چیزیں مل جائیں گی تو یہاں پر آپ لوگ اس کے اپنے حساب سے چیزیں سٹ کر سکتے ہو ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہے تو کوئی آپ لوگ کو الگ سے ضرورت نہیں ریکارڈر وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرو سمپلی آپ لوگ یہاں سے ریکارڈر سٹارٹ کر سکتے ہو اپنی ریکارڈنگ وغیرہ کر سکتے ہو اور اچھی قوالیٹی میں یہ ریکارڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کے اندر گرافکس دکھا دیتا ہوں گرافکس کا بتا دیتا ہوں کہ گرافکس اس کے کیا آتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کو میکسیمم جو گرافکس ملتے ہیں اس کے اندر حالکہ 90 ہرٹس کھا دسپلی ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کو اس کے اندر اکسٹریم پہ سمودھ ملتا ہے سب سے ڈیرافکس اکسٹریم پہ ملتا ہے بیلنس ملتا ہے اکسٹریم پہ ہم لوگوں کو اچڈی بھی ملتا ہے اور اکسٹریم پہ ہم لوگوں کو اچڈی آر ملتا ہے لیکن یہ بتا دیتا ہے کہ اچڈی آر مت کلو یہاں پر ڈیلائزنگ ہم لوگوں کو 4x تک مل جاتی ہے یہ اپ ڈیٹ کے بعد نئی چیز انہوں نے ڈال دیا کہ جو فونز ہیں جو مطلب جن کی اتنی کیپیبلیٹی ہے مطلب کیپسٹی ہے تو وہ فونز جو ہیں ہمارے فور ایکس تک انٹیلائزنگ پہ جائیں گے ابھی باقی فونز کا نئی بتا جو جو فونز میرے پاس آ رہے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کو فور ایکس تک انٹیلائزنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر آپ لوگ شارپنس چیک کرلو یار شارپنس اس کی بہت کمال کی اور سمودنس بھی ہم لوگ کو یہاں پر بہت ہی کوئی ایکسٹر آؤٹسٹینڈنگ مل رہی ہے اچھا اس کے اندر ہم لوگ کو بلڈ ان جائرو مل جاتا ہے اس کے اندر ہم لوگ کو دو طرح کئی ویرینٹس ملتے ہیں ایک تو ایٹ جی بی ریم کے ساتھ ہم لوگ کو ٹو ففٹی سکس جی بی ملتا ہے اور ایک وانٹو ایٹ جی بی ملتا ہے مطلب اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بھی ویرینٹس نہیں ہے فار چارچنگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ فونز وغیرہ بھی ہیٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایکسپیریا 5 سے کم ہیٹ ہوتا ہے ایکسپیریا 5 مارک ٹو ہے تو یہ ایکسپیریا 5 سے کم ہیٹ ہوتا ہے کیونکہ جب میں نے اس کو آن کیا ہوتا تو گیم کے ٹائم پہ گیم آن ہوتے کے ٹائم پہ بھی وہ ٹھیک ٹھیک مطلب ہیٹ ہیٹنگ ایشو آ رہا تھا ایک اور چیز ہے کہ گرمیوں کا ٹائم ہے اور روم کا ٹیمپریچر بھی اس طریقے کا ہے اور اوپر سے فین وغیرہ بھی نہیں لگا تو فونز اس و جیسے ہیٹ ہو رہے ہیں میرے پاس اگر آپ لوگ فونز یوز کرتے ہو تو زائری سی بات ہے آپ لوگ کو ایک عدد لازم کولنگ فین رکھنا پڑے گا جس سے آپ لوگ کی ڈیوائس ٹھنڈی رہے اور آپ لوگ کو اچھی پرفومنس ملتی رہے یہاں پر ہم لوگ ایک عدد ارینہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جس میں میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں گا کہ اس کی بولٹ ریجسٹریشن کیسی ہے اور یہ ہیٹ وغیرہ لیگ وغیرہ کرتا ہے یا نہیں تو یہاں پر سکرین سائز بھی آپ لوگ دیکھ لو سکرین سائز بھی ٹھیک ٹھاک ہے چائرو اس کا بہت مزے کا ورک کر رہے ہیں باقی کلر فل بھی ہے شاپنس بہت مزے کی ہے بولٹ ریجسٹریشن کی جہاں تک بات کریں تو وہ ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ابھی اور بولٹ ریجسٹریشن بھی ٹھیک ٹھاک ہے بری نہیں ہے اڈے 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 یہ تو گسے آ رہا ہے گسے ہی کر گیا بھائی یار پیار ایک ارینہ کا گیم پلے کرنے کے بعد دیوائیس کو اگر میں ہیٹ وغیرہ سے رلیٹڈ بات کروں تو دیوائیس جو ہے ہلکی پول کی ہیٹ ہوئی ہے وہی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ میرے روم کا ٹیمپریچر اس طرح کا ہے کہ اس میں گرم ہو جاتی ہے مطلب بہت زیادہ اس طرح اوور ہیٹ نہیں ہوئی بس ہلکی پول کی گرم ہوئی بھی اگر ہم لوگ کولنگ فین وغیرہ یا نارمل فین وغیرہ ہمارا چل رہا ہوگا تو اس کا ٹیمپریچر بلکل برابر رہے گا یہ ہیٹ وغیرہ نہیں کرے گا اور اگر ہاں آپ لوگوں نے ساتھ میں ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہے تو پھر کوشش کرو ساتھ میں اگر در کولنگ فین بھی لگا لو یا تو ایسی وغیرہ روم ہو یا تو آپ لوگوں کا اس طرح کا روم کا انوائرمنٹ ہو کے بہت کول سین ہو فیر تو آپ لوگوں کو یہ ریکارڈنگ کے بیچ میں بھی کلاسک میں بھی تنگ نہیں کرے گا در بہت اچھی ہے جس لوگ نے بائے کرنی ہے وہ بلکل بائے کر سکتا ہے اور اور تو آپ لوگوں کو دسکرپشن میں ملا جائے گا اور پھر میں آپ لوگوں کو سوال کرنا ہے تو مجھ سے آپ لوگ انسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک دی آپ کو اپنے کی دسکرپشن میں ملا جائے گا اور اگر یا لائک شمال کرنا ہے ملتا ہوں اپنے پیرے پیرے چانوان کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ